تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اعلی گرد مسلم انیسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کون کون سے ڈاکمنٹس بہت ہی ضروری ہے اگر وہ ڈاکمنٹس نہ ہو تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے فارم بھرا ہے تو آپ ہی میں سے کسی نہ کسی کا ایڈمیشن میں لسٹ میں نام آئے گا یعنی result میں نام آئے گا آپ ہی میں سے یعنی آپ لوگوں نے فارم بھرا ہے تو آپ ہی لوگوں کا result میں نام آئے گا تو آپ لوگوں کو کیا کیا documents ہے جو آپ کے mind میں رکھنا چاہیے اور examination سے پہلے اگر بن سکے تو ضرور بنا لیجئے کیونکہ جیسے result آئے گا تو افرا تفری مچ جائے گی بہت بھیڑ ہو جائے گا جہاں بھی documents بنانے والے ہیں وہاں پہ آپ سے زیادہ زیادہ پیسے میں لے کے لوگ بنواتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی تو چینل پر نئے ہیں تو ضرور subscribe کر لیجئے گا ایسے یوسپل ویڈیو آپ کے فائدے کے لیے علم بڑھانے کے لیے گیان بڑھانے کے لیے آپ کی ترقی کے لیے آپ کی پریوار کے ترقی کے لیے دیش کے ترقی کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو دوستو ضرور like share and subscribe bell icon بھی پریس کر دیجئے گا let's start the video سب سے پہلے first of all یہ دیکھئے official notice ہے office of the controller of examination amu aligar session کوئی بھی ہو سکتا ہے 2020, 2021, 2023, 2025 and so on fourth آگے آنے والے جو بھی sessions ہوں گے اس میں important instruction ہے for candidates provisionally selected nominated for admission جو selected ہوں گے اور جو waiting list والے ہوتے ہیں دونوں کو same documents لے جانا ہوگا تو جو waiting والے ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا یہ بھی میں بتاؤں گا کیونکہ جب بھی result آئے گا تو کچھ candidates کا waiting میں آئے گا کچھ candidates کا confirm آئے گا تو confirm والے کو اور waiting والے کو دونوں کو documents تو سیم ہی لے جانا ہوگا کیونکہ دونوں کا ہی admission ہو سکتا ہے جانا ہوگا تو دونوں سے دیکھیں سب سے پہلے آپ کا market sheet چاہیے یا grade sheet چاہیے بہت سارے exams میں grade ملتے ہیں بہت سارے exam میں market ملتے ہیں تو آپ کو mark sheet چاہیے جس class کے لیے جیسے اگر آپ eleventh کے لیے apply کر رہے ہیں تو دسوی کے mark sheet چاہیے اگر آپ nineth class کے لیے admission کے لیے apply کر رہے ہیں تو eight کا چاہیے اگر six کا کر رہے ہیں تو five کا چاہیے اگر آپ graduations کا کر رہے ہیں تو باروی کا چاہیے اگر ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا گریجوشن کا چاہیے پی ایس ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ایم فیل یا ماسٹر ڈگری کا سرٹیفکٹ چاہیے تو مارچ شیط چاہیے پہلا آپ کا کلیر ہو گیا کہ مارچ شیط چاہیے اور فور سیلف اٹیسٹڈ فوٹو کو بھی چاہیے اس کا آپ زیروکس کروا لیجئے گا خود اس پہ سائن کر دیجئے گا سیلف اٹیسٹڈ مطلب خود ہی سائن کر لیجئے گا مطلب اٹیسٹ ہو جائے گا کہ وہ آپ کا سرٹیفکٹ سہی ہے ایک اوریجنل مارچ شیط ہونا چاہیے اس کے بعد چار اس کا زیروکس ہونا چاہیے پہلے پوائنٹ آپ کا کلیر ہو گیا دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں دوسرے پوائنٹ کر رہے ہیں ان کیس اف اوریجنل مارچ شیط گریج شیط اور سرٹیفکٹ ایس نوٹ اویلیپل اگر آپ کے پاس اوریجنل مارچ شیط یا گریج شیط نہیں اویلیپل ہے تو انٹرنیٹ سے جو ڈاؤنلوڈ کیا مارچ شیط ہے اس کو اٹیسٹڈ کروا کے بھی کس سے اٹیسٹڈ کروانا ہے یہ دھیان رکھیے گا کانٹرولر کا یا ریجسٹار کا یا ایشوئنگ آتھورٹی ہے جو آن لائن ایشو کیا ہے اس سے اٹیسٹڈ کروا کے سیٹیفائیڈ کروا کے آپ جمع کر سکتے یعنی اگر آپ کے پاس اوریجنل نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ریزلٹ بھی مارچ شیط بھی ماننے ہوگا یہ دوسرا پوائنٹ ہے اور اوریجنل آپ کو تیس سپتمبر تک جمع کرنا ہوگا رائٹ تیس سپتمبر تک جس سال بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں جیسے بیس اکیس بائیس آنے والے سالوں میں تو آپ کو تیس سپتمبر سے پہلے دینا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن کینزل ہو جائے گا پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ کو مارچ شیط دینا ہے مارچ شیط کا چار زیروف بھی چاہیے خود سے سائن کر کے اگر اوریجنل مارچ شیط نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے بھی مارچ شیط ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو اٹیسٹڈ کروا کے اسی آتھوریٹی سے آپ جمع کر سکتے تیسرا پوائنٹ دیکھئے کیا ہے تیسرا پوائنٹ ہے ٹرانسپر یا مائیگریشن سیٹیفیٹ اینڈ کریکٹر سیٹیفیٹ جو بھی لاسٹ آپ نے اٹینڈ کیا ہے جیسے آپ دسوی کیے ہوئے ہیں 11 میں ایڈمیشن لینا چاہتے تو دسوی کا کریکٹر لگے گا جو بھی لاسٹ آپ نے اٹینڈ کیا ہے بھلے دو سال پہلے بھی کیوں نہ کیا ہو کریکٹر سیٹیفیٹ چاہیے اور ٹرانسپر یا مائیگریشن سیٹیفیٹ دونوں ایک ہی ہوتا ہے مائیگریشن یا ٹرانسپر دونوں ایک ہی ہوتا ہے اگر ایمیو میں آپ پڑھائی کیے ہیں اور ایمیو میں ہی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹرانسپر مائیگریشن کی ضرورت ہے نہیں اگر آپ ایمیو سے باہر سے کسی بھی کالیج یونیورسٹی سکول سے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو ٹی سی جس کو ٹرانسپر سیٹیفیٹ بولتے ہیں یا مائیگریشن سیٹیفیٹ یا کاریکٹر سیٹیفیٹ یا نہیں کاریکٹر الگ ہے کاریکٹر تو دینا ہی دینا ہے ٹرانسپر یا مائیگریشن میں سے کوئی ایک سیٹیفیٹ اور دوسرا کیا ہے کاریکٹر سیٹیفیٹ آپ کو دینا ہے تیس سپٹیمبر سے پہلے ہائی اسکول کا سیٹیفیٹ چاہیے جو کی ڈیٹ آب برد کے لیے ماننے ہوگا چوتھا پوائنٹ ہے ہائی اسکول کا سیٹیفیٹ بہت ضروری ہے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ دھیان رکھئے گا نہیں تو آپ کا جب لیسٹ میں نام آئے گا تو پھر آپ پریشان ہو جائے گا پسینے پسینے آپ کرے تو کیا کرے 10 آپ کو ریسینٹ فرنٹ فیسنگ کلر فوٹوگراف ہونا چاہیے یعنی کلر پاسپورٹ سائز فوٹوگراف 10 ہونا چاہیے بیگراؤنڈ دھیان رکھیے گا وائٹ ہونا چاہیے بلو نہیں چاہیے کالا نہیں چاہیے آپ کا جو بیگراؤنڈ ہو وہ اجلا ہونا چاہیے وائٹ بیگراؤنڈ والا 10 فوٹوگراف کلر فوٹوگراف چاہیے کلر فوٹوگراف وائٹ بیگراؤنڈ 10 فوٹو پانچوہ پوائنٹ کلیر چھتوہ کار رہا ہے کہ documents in support of special categories claimed in the application form as given in the table third of the guide to admission جس سال کا بھی آپ guide to admission prospectus میں جو دے رکھا special categories میں جو apply کر رہے ہیں special categories کون کون سے تھوڑا سا آپ کو hint دے دیتا ہوں prospectus کا یہ ہے table 3 اس میں schedule caste special categories میں آتے یعنی یونی سٹیٹی کے ایمپلوئیز جو ہیں ان کے بچے ایمیو سے پڑھے ہوئے ایلومنائی ہے ایلومنائی اس کو بولتے ہیں جو ایمیو سے پڑھے ہوئے ان کے بچے چلڈرین آف سینٹرل گورنمنٹ کے ایمپلوئیز جو بھی سینٹرل گورنمنٹ کے ایمپلوئیز جو حال فیلحال میں پوسٹیڈ ہے یا ایلی گھر میں آئے ہیں ان کے بچوں کا سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کے بچوں کا ریزر بیشن ہے سٹیٹ بلونگ گنگ تو دیسٹینٹ سٹیٹ میں نے آپ کو سٹیٹ کیلئے بنایا تھا ہر سٹیٹ کا لگبک کوٹا ہے تو ہر سٹیٹ کا جو ڈومیسائل سٹیٹ ہے جس کو آواسی پرمان پتر بولتے ہیں جیلہ آدھ کاری سے ہونا چاہیے یا انومندل سے ہونا چاہیے تب ہی ماننے ہوگا تو آواسی پرمان پتر آپ کا راج کا فیزکل اگر چیلنج ہے تو پی ایچ کا آپ سٹیٹ چاہیے ڈیویٹر ہے ڈیویٹ اچھے سے کر لیتے ہیں تو آپ ریزرویشن کے حق دار ہیں چیلڈرین آف آرم فورس جب بھی لڑائی ہوئی ہے چاہے وہ پاکستان سے ہو یا چائنا سے یا کسی اور دیش سے اس میں آم فورس کا شہید ہو گئے آم فورس شہید ہو گیا ان کے بچوں کا بھی ریزرویشن ہوتا یہ سارے سپیشل کٹیگریز کے سٹیفیٹ چاہیے جو بھی کٹیگریز کا آپ کلیم کرتے ہیں اس کٹیگری کا سٹیفیٹ چاہیے تو یہ تھا دوستو یہ چھتھوا پوائنٹ تھا سپیشل کٹیگریز ساتوا پوائنٹ ہے leave sanction relieving order from employer of the entire duration of the course اگر آپ نوکری کیے ہیں کسی بھی company میں تو اس کا relieving order چاہیے یا leave sanction order چاہیے زیادہ ترہ سٹوڈینٹ کہیں job نہیں کیے رہتے تو یہ point دھیان دینی والی بات نہیں ہے لیکن اگر کسی نے کہیں job کیا ہوا پہلے اس کا relieving order چاہیے ہی چاہیے آٹھوا نمبر point دیکھئے اگر آپ کا name removal certificate from the roles of concerned faculty units if already not any full name removal کا چاہیے اگر آپ نے کسی دوسرے faculty میں admission لے لیا مال لیجی آپ نے diploma engineering میں apply کیا اور b.tec میں بھی اور آپ دونوں میں لگانا ہوگا یعنی دو سے زیادہ تین سے زیادہ دو سے زیادہ courses میں apply کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک میں ہو گیا اور جو خاص course تھا اس میں نہیں ہوا تو کیا ہوگا آپ ویٹنگ تھے آپ پھر بعد میں confirm ہو گیا تو کیا کریں گے ایک faculty سے admission cancel کروائیں گے اور دوسرا میں جا admission لیں گے تو جس faculty سے admission cancel کروائیں گے تو وہاں سے certificate ملتا ہے جس کا نام ہے name removal certificate وہاں سے لینا پڑے گا اگر آپ دو تین چار courses میں admission parallel لیتے ہیں تو ایک سے cancel کروا کے پھر دوسرے ملیں تب envelope چاہیے bearing a postage stamp to be submitted in the office of provost hall of resident آپ کو دو envelope چاہیے دو envelope چاہیے آپ کو اس پہ 22 روپیہ کا stamp دونوں پہ الگ الگ 22 روپیہ کا پھر 24 روپیہ کا ہو گیا 44 روپیہ کے stamp لائیے 22 22 کے الگ الگ دو envelope رکھیے گا اس پہ اپنا address لگ دیجئے گا دو envelope لیجئے گا اس پہ اپنا address لگ دیجئے گا اور 22 روپیہ دونوں پہ چپکا دیجئے postage ٹھیک ہے وہ بات میں جمع ہوگا چاہے وہ hall of resident میں ہو یا NRSC ہو hostel لیں گے تو hostel نہیں لیں گے دونوں میں یہ کام آئے گا 10 نمبر دیکھئے undertaking of plain paper on your behalf and other on the behalf of your parents or guardian regarding not indian rang ragging کے لیے undertaking ہوتا ہے plain paper پہ sample format دیا ہوا ہے میں آپ بتا دے رہا ہوں کہ undertaking کون سا ہوگا یہ undertaking documents ہے سارے website پہ ہے یا سارے documents مل جائیں undertaking by the students یا اپنا نام لکھنا ہے role number faculty number آپ کے father یا mother کا نام کون سے course میں admitted ہے اور یہاں پہ declare کر دینا کس date مطلب آپ date لکھ دیجئے گا اور یہاں پہ اپنا signature اور نام کر دیجئے گا اور verification کے لیے آپ کو کرنا نہیں یہ office میں ہوگا اور یہاں پہ guardian کا نام ان کے father کا نام اور test number enrollment number یہ parents اور guardian کا same اسی طرح ہے یہ format ہے format بھرنا ہے format بھر کے آپ کو وہی پہ admission کے وقت دونوں دینا ہے یہ format میں اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ کو link ملے گا آپ direct وہاں سے download کر سکتے ہیں دوستو میں نے بہت سارے documents بتا دیئے ہیں اب last document last ایک دو رہ گیا بس 10 نمر ہو گیا جو undertaking دینا ہے میں اس کو دکھا دیا کہا لکھنا ہے اگر آپ nursing course میں admission لیں گے تو اگر لیٹس certificate for vaccination اگر آپ نے typhoid cholera hepatitis b کا vaccination لیا ہوا ہے تو آپ اس میں دینا ہے صرف یہ ایک course کے لیے ہے general nursing and midwifery course کے لیے typhoid cholera hepatitis b کا vaccine لیا ہوا ہے تو اس certificate دینا ٹھیک ہے کس کے لیے diploma in general nursing and midwifery کے بارے نمبر دیکھئے i am taking before the vice chancellor am u aligar on plane regarding the compulsory 75% attendance in the each subject course paper ایک plane paper پہ لکھ دینا ہے کہ 75% attendance لوں گا ہی لوں گا اس کا بھی میں link دے دوں گا آپ کو وہاں پہ جا کے download کر سکتے ویسے آپ کو سیمپل دکھا دیتا ہوں اور جو ویٹنگ والے ہیں ان کو form 1 بھرنا ہے یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں ویٹنگ والوں کو کچھ نہیں کرنا ہے جس date کو آپ بھلایا جائے سائن کرنے کے لئے اس date کو چلے جانا ہے اگر late کریں گے جو time schedule دے رکھا اگر لیٹ کیے تو دوسرے لوگوں کو offer کر دیا جائے گا پھر آپ کا admission ہو جائے گا جن کا chance memo मतलब waiting list ان کو دیان دینا ہوگا timing برقرار رہے گا اگر غلط time پہ جائیں گے لیٹ جائیں گے تو آپ کی seat ہے کسی اور کو دے دی جائے form 1 وائس چانسلر اس کو سبھی کو دینے ہے یہاں اپنا نام اپنا father یا mother name class roll number اور enrollment number لکھنا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا 75% میں attendance دوں گا اور آپ پہ اپنا نام یہ class roll number لکھ کے اور یہاں پہ sign کر دینا ہے یہ دونوں form کا میں link دے دوں گا جس کا یہ ہے form 1 اس کو بولتے ہیں جو chance memo کو بھی دینا ہے اور جو admission لینے والے ان کو بھی دینا ہے یہ undertaking وائس chancellor کے پہلے 75% میں attendance لوں گا ہی لوں گا اس سے کم لوں گا تو میرے admission cancel ہو جائے اور یہ undertaking students کا ہے اور guardians کا ہے یہ بھی میں form کا link دے دوں گا آپ ڈاؤنوڈ کر کے آپ اس دونوں form بھر سکتے آپ کو کئی کھجنے کے ضرورت نہیں ہوئی تو میں کو بارے پوائنٹ جو تھے وہ میں بارے پوائنٹ کیا کیا ڈاکومنٹ آپ کو لے جانا ہے ایک ایک پیار سے explain کر کے بتا دیا ہے اگر کوئی ڈاؤوٹ ہو تو اس ویڈیو کو روک کے یا ریوائنڈ کر کے ایک بار دو بار تین بار دیکھ دیکھ دماغ کھولے گا آپ کا علم میں اضافہ ہوگا آپ کا گیان بڑھے گا ایجوکیشن بڑھے گا آپ educated ہوگے تو دوسرے کو بھی educated کیجئے گا کیونکو مجھے بھی amu jam ya bhu education ملا ہے تو میں آپ کو education دے رہا ہوں اسی پریس کا لیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے جوش کے ساتھ ہم رہی گیان کہ چلتے چلتے تب تک you take good care of yourself jay him you